عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الموائزی یوٹیوب چینل سو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی بہترین ہونے والی ہے جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کیا اس ویڈیو پر آپ ریاکشن کریں اس ویڈیو پر آپ بات کریں ویڈیو دیکھانے سے پہلے آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے جنابی بی بی سکینہ حسین علیہ السلام کی بیٹھی اس پر ایک ننی سی بچی ایک چھوٹی سی بچی نے تغریر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے ابھی تک خود نہیں دیکھی انہوں نے ٹیکس کر کے یہ بتایا کہ یہ چیزیں ویڈیو میں ہیں اور اس کے علاوہ اس بچی ننی سی بچی نے جو سپیچ کیا ہے وہ یہ تیموں پر سپیچ کیا ہے کہ یہ تیموں کے ساتھ آپ کیسے پیش آئیں اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ یہ ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف اپنی ویورز کو سمجھانا یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں جو آکھ لکھ چکی ہے جو ایک سور اور یزیدی اور ایک شمر اٹھ کے بی سکینہ کو کلعام گالیاں اور کلعام اس کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں یہ ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو پھر اس پر بات کرتے ہیں بہتی بہترین خداوند عالم کے لئے اور تمام تردرود و سلام محمد و آلی محمد کے لئے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یتیموں پر رہم کرو آپ اگر ویڈیو لاست تک دیکھیں گے آپ روئی ناست مجھے بتا دیں دل رولانی والی ویڈیو ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص یتیموں پر رہم نہیں کرتا روز قیامت اس کی جگہ جہنم ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی کام چاہتا ہے ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے اور وقت پڑھنے پر ماں واب بری سے بری مصیبت اپنی ذات پر جھیل لینے کو تیار ہو جاتے ہیں مگر اپنی اولاد کی ہلکے سے مصیبت بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے حدیث میں ہے کہ یتیم کے سامنے تم اپنی اولاد کا مو نہ چومو تمہارے اس عمل سے اس کو اپنا باپ یاد آئے گا اور دل پر چوٹ لگے گی ایک روز ایک امیر آدمی کہیں جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک یتیم بچے کی بیر میں کاٹا چوبا ہوا ہے وہ اس کی تقنیف میں رو رہا ہے وہ بیتاب ہو کر اس کے پاس پہنچا اور پیر سے کاٹا نکالا اس پر شفقت کا اظہار کیا وہ بچہ اور زیادہ رونے لگا اس نے کہا اے بچے میں نے تیری تکلیف دور کر دی یا کوئی ایزہ پہنچائی ہے بچے نے کہا کہ مجھے اس وقت اپنے باپ کی شفقت یاد آگئی وہ بھی اسی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیتے تھے اور پیار کرتے تھے یہ سننا تھا کہ وہ شخص بے چین ہو گیا اور سینے سے لگا کر پیار کیا اور دے تک روتا رہا کچھ دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہر رہا ہے اس نے پوچھا اے دوست تو نے ایسا کیا عمل کیا کہ جس کی جزا میں یہ عالی مرتبہ ملا اس نے کہا یہ صرف اس عملِ خیر کی جزا ہے جو ایک بار ایک عتیم کے پیر سے کٹا نکالا تھا اس کا صلاح خدا نے مجھے دیا ہے یتین کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ کہیں جا رہے تھے ایک طرف سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی نو نے پوچا کہ یہ کس کا بچہ ہے اور کیوں رو رہا ہے کسی نے بتایا کہ یہ ایک بیوہ کا فرزل ہے اور کسی بات پر زد کی ہے اس پر اس کی معنی سے مارا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ماں سے جا کر کہو کہ اس بچے کو نہ مارے اس کے رونے سے مجھے عذیت ہوتی ہے اگر یہ عائضو کا اظہار کرے میں اسے پورا کروں گا یتین کے رسول اللہ یتینوں پر بہت ڈرم کیا کرتے تھے مہ شاہلا کوئی شک نہیں لیکن ہای افسوس اولادِ رسول میں سے ایک چار سال کی بچی سکینہ یتین ہوئی تو ہم دردی کرنے کے بجائے ننے ننے رکھ ساروں پر تماشیں مارے گئے پشت پر تازیاں لگائے گئے کرتے پہ آگ لگی کانوں سے گوشوارے نوچ لیے گئے گلے سے رسی باندھی گئی زندان میں قید کیا گیا ہائے زندان بھی ایسا زندان جہاں سر چھپانے تک کا ٹکانہ نہیں یا پھر ایسا اندھیرہ کے دکھانا جہاں یہ نبتہ چلتا تھا کہ رات کب ہوئی اور دن کب ہوا باپ کے سینے پہ کھونے والی بچی کو بابا کو یاد کر کے نونے کی بھی اجازت نہ تھی اگر یاد کر کے روتی تھی تو پھر ظالم ان پر تماشے ماتے تھے ہائے جناب سکینہ نام حسین زمین پہ لکھتی تھی اور مٹا دیتی تھی ایک دن خواب میں اپنے بابا کو دکھا آنکھ کھلی درب گئی پھوپی اممہ میرے بابا کو بلا دو پھوپی اممہ میں اپنے بابا کے سینے پہ سونگی پھوپی اممہ میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں سکینہ کے بین سے زندان میں کونان برپا ہو گیا یزید کو خبر ملی کہ بچی اپنے باپ کے لئے ترپ رہی ہے اس نے سر حسین زندان میں بھیج دیا جناب سکینہ اپنے باپ کے سر سے لپٹ گئی پھوپی اممہ میرے بابا مجھے لینے کے لئے آ گئے میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گی یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہو گئیں بیبیاں سمجھی بچی بے ہوش ہو گئی ہے بیمار کربلا نے شانہ ہلایا فرمایا انہا لیلہ ہے وا انہا الیہ راجوں پھوپی اممہ سکینہ دنیا سے گزر گئی سکینہ زندان کی حضیت برداشت نہ کر سکی اب سکینہ واپس نہیں آئے گی اللہ نانت اللہ علی القوم السالمی دوستو آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے بہترین قسم کا سکینہ ایک ننی سی بچینی کی ہے جو کہہ جناب سکینہ کے بارے میں سکینہ بہترین قسم کا سکینہ ہے آپ کو بھی رون آئے گا جب دل سے آپ سنیں گے میں سب ویورز کو ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ ایسے ٹیم پہ آپ اس کو سنیں جو بالکل آپ ڈسرب نہیں ہوں گے بچی کو آپ سنیں گے تو آپ کو خود رون آئے گا اور دوسری چیز جو اس لیے مقصد یہ ویڈیو کا یہی ہے کہ جناب سکینہ کوئی عام ہستی نہیں ہے کوئی عام ہستی نہیں ہے جو کہ آج کل کے یزید اڑ کے اس پہ بات کرتے ہیں پھر ہم خموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں اتنا ہون بیٹھ سکتے ہیں بہیں جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے کس موں سے آپ نظر والا پاس استعمال کر رہے ہو کس موں سے آپ گستاخی کر رہے ہو اس کا صرف مقصد یہی ہے جناب سکینہ پھر آپ گستاخی کریں پھر ہم خموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور دوسری چیز جو مین سبق والی جو چیز ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ ہج کل ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں یتیم جتنے بھی ہے وہ بگڑ چکے ہیں کیوں بگڑ چکے ہیں اس پہ آپ خود سرج کریں یتیموں کے اوپر سر پر شفقت فلا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ تو یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو تو یتیم ہے آپ خود سوچیں یار آپ خود سوچیں آپ خود یہ سوچیں کہ جب آپ کا ابو نہ ہو آپ چھوٹے ہوں گے اس کے لئے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ باقی آپ کو ایسا نہیں رکھ سکتے آپ پہ بچی نے جو بات کیا ہے کہ اگر کوئی بچی یا آپ کی بیٹی ہے بیٹا ہے اس یتیم کے سامنے اس کا مو ہی نہ چومیں اس کا بوسہ بھی اپنا لیں کیوں اگر کوئی یتیم دیکھ رہے ہیں تو اس کی دل کو چھوڑ پہنچتی ہے اس کے ابو امین ہی ہوتے ہیں تو دوستو آج یہ ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس ویڈیو سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں اور اس یزید پہ جو بی بی سکینہ کے بارے میں جس نے گستاخی کیا اس پہ یزید پر آپ لانت کریں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا میں نے آج دو ویڈیو اس پہ بنائی ہے کہ کیا بولا ہے کیا نہیں بولا تو ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ